اب یہاں چھوٹے سے میں آپ کو بیوٹی ٹیپس بھی بتا دیتی ہوں جنابی رسول خدا نے دیکھا کہ ایک شخص وہ ہے اپنی بیوی کو بہت زیادہ مار پیٹ رہا ہے اور اس کو کہہ رہا ہے کہ تو میری گھر سے چلی جا جنابی رسول خدا اس کے قریب گئے اور سوال پوچھا یہ بتا تو اپنی بیوی پر اس قدر زوجہ پر اس قدر ظلم کیوں کر رہا ہے کیا یہ نافرمان ہے کہا نہیں مولا یہ بلکل بھی نافرمانی ہے کہا کیا یہ اس کا کردار اچھا نہیں یا رسول اللہ اس کا کردار بھی بلکل بہترین ہے کردار میں بھی کوئی ایسی خامی نہیں کہا بجزبان ہے کہا بجزبانی بھی نہیں کرتی کہا نافرمان ہے کہا نافرمانی بھی نہیں کرتی جنابی رسول خدا نے فرمایا تو پھر ایسی کیا وجہ بنی کہ تم اس کو اس طرح سے مار پیٹ کر رہے ہو نفرت کا اظہار کر رہے ہو تو اس شخص نے جواب دیئے یا رسول اللہ جب میں نے اس سے شادی کی تھی یہ بہت حسین تھی مگر اب دن پدین اس کے چہرے سے رونک ختم ہوتی جا رہی ہے میں اس کو دیکھتا ہوں تو اس کے چہرے پہ جو عجب سے داغ پڑ گئے ہیں اس کی چہرے کی شکل بدلتی جا رہی ہے اس کی جو غلیہ بدلتا جا رہا ہے اس کو دیکھتے ہی مجھے غصہ آ جاتا ہے جنابی رسول خدا نے اس خاتون کی طرف متوجہ ہو کر اس سے کلام کیا کہا کہ اے خاتون کیا تو دوبارہ سے اسی طرح خوبصورت ہونا چاہے گی اس عورت نے کہا یا رسول اللہ میں ضرور خوبصورت ہونا چاہوں گی جنابی رسول خدا نے فرمایا پیٹ بھر کے کھانا کھانے سے چہرے پہ چھائیاں ہو جاتی ہیں چہرے کی رونک ختم ہو جاتی ہے اگر تو چاہتی ہے پہلے کی جیسی خوبصورت ہو جا تو روزانہ جب کھانا کھایا کرو آدھی بھوک چھوڑ کر کھانا کھایا کرو جب آدھی بھوک رہتی ہو تو ہاتھ پیچھے کر لیا کرو کھانا چھوڑ دیا کرو تو آپ کی چہرے پہ رونک ہو جاتی ہے اس شخص سے سوال پوچھا ہے یا رسول اللہ وہ کیوں تو جنابی رسول خدا نے فرمایا کہ جب انسان کھانا کھاتا ہے اس کے پورے بیس منٹ بعد اس کے دماغ کو جا کے پتا چلتا ہے کہ تمہارا پیٹ بھر گیا ہے لیکن اس وقت اس کو پتا نہیں چلتا وہ وہاں پر زیادہ زیادہ کھاتا چلا جاتا ہے جب وہ زیادہ کھا لیتا ہے اس کے پیٹ جب بھر جاتا ہے تو وہاں جو خون گردش کرنے والی رگیں ہوتی ہیں وہ سکڑ جاتی ہیں اور خون گردش نہیں کر سکتا جب چہرے تب خون نہیں پہنچتا تو اس کے چہرے پہ داغ ہونا شروع جاتے ہیں جب ان کو غزان نہیں ملتی تو اس لیے آپ کی آدھی سے زیادہ بیماری ہے اس وجہ سے ہوتی ہیں کہ ہم اپنے کھانے کو زیادہ